وَبِمَا أَنِّي قَادِرِيُّ عَقُول عَدْرِقْ عَبْدَكَ جِلَانِي عَدْرِقْ عَبْدَكَ جِلَانِي رسولِ قونَان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم بے ایہم افتدائتم احتدائتم میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں تم ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے رب تمہیں ہدایت دے گا رسولِ قونَان فرماتے ہیں عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشِدِينَ الْمَحْدِيِّدِ اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کی پیروی کرو اور میرے خلفائے راشدین کے بھی تریبے کو اپناو قرآنِ پاک میں ربِ کائنات نے اپنے رسول کے صحابہ کی دو جماعتیں قرار دی ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہنے اسلام قبول کیا اور دوسرا گروپ وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور آگے قرآن میں فرمایا گیا وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ اللہ نے دونوں جماعتوں سے جنت کا وعدہ فرما لیا اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں یہ بات بلکل تیہ ہے کہ جتنے صحابہ ہیں وہ سب عادل ہیں سب جنتی ہیں ربِ قدیر نے مصطفی جانِ رحمت پر ایمان کی برکت سے ان کے لئے جنت کا وعدہ فرما لیا لیکن اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ ایسا نکل گیا ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود صحابہ کی شان میں گستافی کرتا ہے آپ ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں اِنَّ اَفْضَلَ الْبَشْرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِتْتَحْقِيرِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِي بَقْرِنِ صِدِّقِ نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل رتبہ صدیقِ اکبر کا ہے لیکن آپ کے کان آج یہ بھی سن رہے ہیں کہ بے شمار سننی کہلانے والے کہتے ہیں ان کا رتبہ بڑا نہیں ہے سب سے بڑا رتبہ حضرتِ علی مرتضی کا ہے جبکہ رسولِ کونہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چودہ سو سال کے جملہ مومنین اس بات پر متفق ہیں کہ سارے صحابہ تو سارے صحابہ ہیں نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل حضرتِ صدیقِ اکبر ہیں بلکہ بعض تو ایسے گستاخ ہیں جو حضرتِ صدیقِ اکبر کی شان میں تبردہ کرتے ہیں معاذ اللہ ان کو کابر و مرتد کہتے ہیں بلکہ یہاں تک جرات کرتے ہیں کہ رسولِ پاک کے وسال کے بعد صرف تین چار لوگ مسلمان رہ گئے تھے بلکہ بقیہ سب کافر و مرتد اور بے دین ہو گئے تھے معاذ اللہ رب العالمین کیا بتائیے ایسے لوگ جو کلمہ پڑھ کر کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کیا ایسے لوگ بھی صاحبِ ایمان ہو سکتے ہیں ایک طبقہ اس وقت سننے کہلانے والوں کا تھڑلنے سے حضرتِ صیدنا امیرِ معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے جبکہ شرحِ شفا میں علیہِ رحمتِ الباری فرماتے ہیں جو حضرتِ معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے یہ صحابی وہ ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتابتِ وحی کے منصف پر معمور فرمایا تھا جب قرآنِ کریم کا نزول ہوتا صحابِ اکرام میں سے چند وہ حضرات جو قرآن کو قلم بند کرتے تھے ان میں سے ایک ذات حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے ایک بہت مشہور حدیث جو اس کو دنیا کے تمام علماء اپنی زبان پر جارک کیے ہوئے ہیں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یرد اللہ بھی خیرن یفقہو فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے یہ حدیث حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ ہی سے مر بھی ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کرتے ہوئے ارشاد پرمایا اللہم جعلو حادیم مہدیہ اے مولا تو معاویہ کو حادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا یعنی یہ خود ہدایت پر رہیں اور جو لوگ ان کے طریقے پر چلیں مولا انہیں بھی ہدایت عطا کرے یہ معام حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ کا ہے مگر بہت سارے پیرانے طریقت کا دعویہ کرنے والے اور سنی بننے والے حضرتِ امیرِ معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں موسیقی